بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بے روپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں آج ناظرین ہم پروگرام کریں گے ایک نئی کمپنی ایک نیا منجن مارکیٹ میں آ چکا ہے پی ای سی کے نام سے یعنی کہ پارٹنر ای کامرس یہ پی ای سی وہ واحد کمپنی ہے کہ جو پروڈکٹ بیس ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں پی ای سی والے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بیس ڈالر سے سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں پی ای سی والے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ دس ہزار ڈالر لگا کر پچاس ہزار ڈالر کما بھی سکتے ہیں اور پی ای سی والے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں ٹیم بنانے کے بعد آپ اپنا سٹور بھی بنا سکتے ہیں اب سٹور کہاں پہ ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ پی ای سی کمپنی پی ای سی یعنی کہ پارٹنر ای کامرس کمپنی کس کی ہے یہ آگے چل کے بتاؤں گا کچھ لوگوں نے مر سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی آپ نے کیش ورث نے سکیم کر دی آپ نے اس پہ بھی پروگرام نہیں کیا تو ہم تو پہلے دن سے آپ کو آگاہ کرتے رہے کہ کیش ورث میں انویسمنٹ مت کریں کیش ورث نے جو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہمارے فگر پہنچی ہے پانچ ارب روپے کا سکیم کیا ہے یہ چھوٹی مانٹ نہیں ہے پانچ ارب روپے کیونکہ اس سے پہلے یہی کیش ورث والے یعنی کہ سیفور ایمان خان نیازی ایک سو بیس ارب روپے سے زائد کا سکیم کر چکے ہیں اب پی ای سی پارٹنر ای کامرس نامی جو یہ ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوزار آٹھ سے یہ کمپنی مارز وجود میں آئی ہے یا یہ ویب سائٹ مارز وجود میں آئی ہے لیکن جب آپ کسی آئی ٹی والے سے رجوع کریں گے تو وہ آپ کو اس کی حقیقت بتائے گا کہ یہ تو کمپنی ہی چند ماہ پہلے تخلیق کی گئی یعنی کہ اس ویب سائٹ کی ڈومین چند ماہ پہلے لی گئی اب کیش ورث میں رجہ ریاض ہیں جس طرح کا فراڈ کیا پانچ پرسنٹ آپ سے لیتا رہا جو بی فور یو کے متاثرین تھے راجہ ریاض تو اپنی ایشی مارتا رہا اور اب کیش ورث کے وہ متاثرین جو دربدر کی آلریڈی پہلے ٹھوکریں کھا رہے تھے مزید اب ٹھوکریں کھانا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ پی ای سی کا جو منجن ہے یہ بھی سیفور ایمان خان نیازی لے کے آیا ہے سیفور ایمان کمر صاحب ہیں انہوں نے اس کمپنی کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی داستان غم بیان کی ہے بارہ منٹ کا وہ وائس نوٹ ہے ان کا لیکن ان کا صرف میں شروع سے وائس نوٹ کچھ چلاوں گا لیکن ان کا سید کمر صاحب کا وائس نوٹ چلانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ای سی یعنی کہ پارٹنر ای کامرز بھی پروڈکٹ بیس نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ پی ای سی والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یار آپ انوائیٹ فائف نیو پارٹنر اوپن نیو ایجنسی سٹور گیٹ ریوارڈ پچیس ڈالر انوائیٹ فائف نیو پارٹنر اوپن بیسک ایجنسی سٹور گیٹ ریوارڈ ہنڈرڈ ڈالر انوائیٹ فائف نیو پارٹنر اوپن سٹینڈر ایجنسی سٹور گیٹ ریوارڈ دو ہنڈرڈ ڈالر اب اس کے ساتھ آگے پی اسی ٹیم کے جو نیو ایجنٹ ہے یعنی کہ لیول ایک سے جو دیکھ لیں کہ سٹور منیجر پارٹنر وہ اس کے لیے ٹیم سائز پندرہ ممبر ہونی چاہیے پچاس ڈالر ویکلی اس کی سیلری ہوگی سلور ایجنٹ کے لیے تیس ممبر ہوں ایک سو دس ڈالر ویکلی سیلری ہوگی گولڈ ایجنٹ ہے ایک سو نوے ڈالر اس کی سیلری ہوگی ویکلی اور پھر کہہ رہیں کہ چاس ممبر اس کے ہونے چیئے ہیں پلاٹینیم کے سو ممبر ہوں گے تو دائیسو ڈالر ویکلی سیلری ہوگی ڈائیمنڈ ایجنٹ کے دو سو ممبر سے ہوں گے چار سو ڈالر سیلری ہوگی ایجنٹ ٹیم لیڈر پانچ سو ممبر کا ہوگا تو اس کو ایک ہزار ڈالر ویکلی ملیں گے اس طرح ایجنٹ ٹیم منٹر اس کو ایک ہزار ممبر کے اوپر پچیسو ڈالر ملیں گے ناظرین یہ پی ای سی ٹیم ایجنٹ سیلری وغیرہ بھی یہ آپ دیکھ لیں ان کی ویب سائٹ بھی اب ناظرین یہ پی ای سی کے جو مالک ہے یعنی کہ سیفور ایمان خان نیازی جو جس کا نیب میں ریفرنس چل رہے ہیں اس کے اوپر فرد جرم آئے دو چکے ہیں وہ لوگوں کو کیا وائس نوٹ کر رہے ہیں اس سے قبل بھی ہم نے دعوے سے آپ کو کہا تھا کہ کیشورت سیفور ایمان خان نیازی کی ہے لیکن لوگوں نے یقین نہ کیا ہم نے دعوے سے کہا تھا کہ کیشورت فراد کرے گی لوگوں نے یقین نہ کیا ہم نے دعوے سے کہا تھا کہ راجہ ریاض اور سنم آوان دبئی میں عیاشی مار رہے ہیں کسی نے یقین نہ کیا آپ دیکھ لیں کہ سنم آوان اور راجہ ریاض کا جب کلیش ہوا تھا وہ ہماری ویڈیو ابھی بھی پڑھی ہے ہم نے اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کسی نے یقین نہ کیا اور اب راجہ ریاض اور سنم آوان الگ ہو گئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کیشورت میں ایک اور خاتون تھی وہ ہمیں اطلاع یہ موصول ہوئی ہے کہ اس خاتون نے صرف رحمان خان نیازی سے شادی کر لیا اب اس میں کتنی صداقت ہے یا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کسی شخص نے ہمیں ای میل کی وہ میں انشاءاللہ کل چلاؤں گا اس کا اور وہ نکانامہ جو میں بھیجا گیا وہ بھی چلاؤں گا تاکہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ سامنے آ سکے لیکن اب کیشورت کے راجہ ریاض صاحب وہ بھی رفو چکر ہو چکے ہیں اب دیکھئے گا دو ماہ بعد تین ماہ بعد دس دنوں بعد راجہ ریاض ایک نئے نمبر سے مارکیٹ میں آئیں گے اور دوبارہ سے لوگوں کو منین بیچیں گے کیونکہ ان کی جو ٹرک کی بطی تھی وہ سرخ رہی تھی اب صرف رحمان خان نیازی کا پی ای سی کے مطلق وائس نوٹ کیا ہے یہ سنیں آپ کو بتایا تو تھا اپنے نئے پروجیکٹ کا پی ای سی بھی اپنا پروجیکٹ ہے بس فرنٹ پہ بندہ دوسرا رکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ دوسرے مسئلے مسائل چل رہے ہیں لیکن اب اس میں یہ میرا نام کہیں پہ آنا نہیں چاہیے کہیں پہ بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو الرجی ہوتی جا رہی ہے تو اس کو نا بس خفیہ طور پر چلاو دل کھول کر کام کرو اور اچھے طریقے سے کام کرو پی ای سی اپنا پروجیکٹ ہے اور یہ انشاءاللہ بہت اچھا چلے گا اور لانگ لائف چلے گا بھی تو ناظرین یہ آپ نے سیفور ایمان خان نیازی کا وائس نوٹ سنا جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پی ای سی کمپنی اسی کی ہے لوگ جیلس ہوتے ہیں اب نو سربازوں سے لوگ جیلس ہی ہوں گے فراڈیوں بہروپیوں سے لوگ جیلس ہی ہوں گے ان کو جولی اٹھا اٹھا کر بددوائیں دیں گے اب یہی وائس نوٹ انشاءاللہ اتصاب عدالت میں بھی جائے گا اور وہاں پہ جو نیب کی تفتیشی ٹیم ہے ان تک بھی یہ وائس نوٹ پہنچے گا اور جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے ان تک بھی یہ وائس نوٹ پہنچایا جائے گا کہ جناب یہ سیفور ایمان خان نیازی نے بی فور یو میں سکیم کیا سکیور رینیکس میں کیش ورث میں اور اب پی ای سی کے نام سے یہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس کے ریبٹل میں کیونکہ سید کمر صاحب انہوں نے بھی پی ای سی کو جوائن کیا ہے وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا میں ایک سے ڈیرڈ منٹ کا یہ وائس نوٹ چلاتا ہوں تاکہ کیونکہ پی ای سی کے مطلق جس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہیں پروڈکٹ بیس ہے لیکن جو پروڈکٹ بیس ہوتی ہے وہ اس طرح اتنا وڈرا اتنا پروفٹ نہیں دیتے جس طرح یہ پی ای سی والے فراڈ کر رہے ہیں سید کمبر زیدی صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ سنیں جب سیفور رحمان کی یہ وائس آئی تھی گروپوں میں کہ پی ای سی بھی اپنی ہی کمپنی ہے اور اس کو خوب جوائن کریں کچھ اس قسم کا میسج تھا کیونکہ کافی عرصے بعد ایک ایسا پلیٹ فارم سامنے آیا ہے کہ جو پروڈکٹ بیس ہے یعنی جس کا کام کامرس کا ہے یعنی تجارت ہے پروڈکٹس سیل ہوتی ہیں آپ کے پیسے سے اس پہ جو پروفٹ ہوتا ہے کچھ کمپنی رکھتی ہے سسٹم رکھتا ہے کچھ آپ کو دیتا ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے سید کمر صاحب کی آپ نے وائس نوٹ سنا یہ ہے وائس نوٹ تو بارہ منٹ کا لیکن میں نے صرف شروع میں چلایا جس میں میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ پروڈکٹ بیس ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویب سائٹ تین سے چار ماہ پہلے بنی اب آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں سید کمر صاحب اور صرف رحمان خان نیازی صاحب کہ یہ ویب سائٹ دوزار آٹھ سے مارکیڈ میں کام کر رہی ہے کیش ورث ہو گیا بی فور یو ہو گیا اگر یہ ویب سائٹ اتنی پرانی ہے اگر آپ اس کے ساتھ جھوڑے ہوئے تھے تو آپ نے اور لوگوں کا بھلا سوچنے کے لیے ان کو کیوں نہیں راغب کیا کہ وہ اس ویب سائٹ کی طرف آئیں اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ بہت جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے لیکن میں دفعہ پھر آپ کو بتا دوں پی سی والے بھی فراڈ کریں گے جس طرح کیش ورث نے کیا آل پاکستان پروجیکٹ نے کیا ایڈم عمین چودری نے کیا سیفر احمان خان نیازی نے کیا راجہ ریاض نے کیا دیگر اور کئی نو سرباز جالساز فراڈی پاکستانی مارکیٹ میں نیٹورک مارکیٹنگ کو بدنام کرتے رہے اور اب پی ای سی کا منین آگیا ہے خدارہ اس سے بچ کے رہیں ورنہ پشتاوے کے علاوہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ